دوستو بہت بہت سواگت ہیں آپ کا ایک پار پھر سے آپ کے اپنا ہی چینل کریگ پولی پار جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 1996 میں ریلیس ہوئی تین بڑی فلموں کے بارے میں شارو خان کی آرمی، انیل کپور کی لو فار اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جیکی شروف اور نانا پاٹیکر کی اگنی شاکسی فلم کے بارے میں ان تیرو فلموں کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کی باکس آفیس پرفارمنس پر ہم نظر ڈالیں گے بجٹ کے بارے میں، ہٹ اور فلوپ کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں ان تیرو فلموں کے اپننگ ڈے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں یعنی کہ ان تیرو فلموں نے اپنے پہلے دن ریلیس ہوتے ہی کتنا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور کس فلم نے ماری تھی بازی تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں لوفر فلم کے بارے میں تو ساتھ جون 1996 میں ریلیس ہوئی تھی یہ فلم انیل کپور اور جوہی چاولہ اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا ڈیویڈ دھوان نے اور پریڈیوز کیا تھا اس فلم کو سرندر کپور اور بونی کپور نے تقریباً چار کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی تھی یہ فلم اوپننگ ڈے پر اس فلم نے ٹھیک ٹھاک کمائی کی تھی تقریباً ساٹھ لاکھ روپے کمائی تھے اس فلم نے اپنے پہلے دن اور باکس آفیس انڈیا لائف ٹائم اس فلم نے سات کروڑ روپے کمائی تھے اور پورے ورڈ میں تہرہ کروڑ روپے کمائی تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی اب اگر بات کریں اگر نی شاکسی فلم کی تو 29 مارچ 1996 میں ریلیس ہوئی تھی یہ فلم جیکی شروف منیشہ کوئرالا اور نانا پا ٹیکر اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو نیرٹ کیا تھا پارتھو گھوز نے اور پریڈیوز گیا تھا اس فلم کو بندہ ٹھاکرے نے تقریباً پانچ کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی اس فلم نے اپنے اوپننگ ڈے پر اچھی کمائی کی تھی تقریباً پچپن لاکھ روپے کمائی تھے اس فلم نے اپنے پہلے دن اور باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹائم اس فلم نے تابڑ توڑ کمائی کرتے ہوئے تقریباً ساڑھے انیس کروڑ روپے سے بھی زیادہ کلیکشن کیا تھا اور پورے ورڈ میں 32 کروڑ روپے کمائی تھے اور یہ ایک میوزیکل تھرلر رومینسے بھرپور فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلے دوستو اب بات کر لیتے ہیں آرمی فلم کے بارے میں تو 28 جولائی 1996 میں ریلیس ہوئی تھی یہ فلم شارو کھان اور شریدیوی اور ڈینی اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو نیرٹ کیا تھا رام شیٹی نے پھر ریڈیوز کیا تھا اس فلم کو مکل آنند نے اور تقریباً 4 کروڑ روپے کے بجٹ میں بڑی تھی یہ فلم اوپننگ ڈے پر اس فلم نے اچھی کمائی کی تھی تقریباً 65 لاکھ روپے کمائی تھی اس فلم نے اپنے اوپننگ ڈے پر باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹائم اس فلم نے 6 کروڑ روپے کمائے اور پورے ورڈ میں 12 کروڑ روپے کمائے اور یہ ایک ایکشن ڈراما فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر ایوریج ثابت ہوئی تھی تو دوستو اب اگر بات کریں بازی کی تو یہاں پر اپنے اوپننگ ڈے پر شارو خان کی آرمی فلم نے زیادہ کلیکشن کیا تھا لیکن یہاں پر لائف ٹائم میں انڈیا اور پورے ورلڈ میں اگنی شاکسی فلم ایک سرپرائز بڑی سوپریٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم نے کئی ریکارڈ اس سال اپنے نام کیے تھے لیکن دوستو آپ کو ان تینوں فلموں میں کونسے فلمیں سب سے زیادہ پسند کمنڈ میں سرور بتائیے گا ٹائنک یو